حضرت بلیتر صغار میری کشکول میں انمول لگینا رکھ دو لاکھِ عباس کی ظلفوں کا پسینہ رکھ دو سایہ حضرت عباس رہے گا اس پر اپنی بیٹی کا اکر نہ عمز کی نال دو محمد والے محمد بلیتر صلاح مدداروں آج میں مولا حسین کو مولا عباس کا پوسا دینا ہے پہلے زرہ جناب عباس کے بارے میں تو سن لو کہ جناب عباس کی صرف کو کہتے ہیں آپ کو مانو میں کہ جناب عباس جناب عباس جناب عباس کی دعاوں کا سبھا رکھیں میری بیگی نے آج تک اپنے لئے کچھ نہ مارا ہاتھ اٹھائے تو بس یہ ہی دعا دی ریپر بردگار تجھے ابا ستا فرماؤ جو میرے بیٹے خسائن کا حامل یا ناصر بھرے جو میری زیادہ وہ اپنے کلسون کی چاروں پھر اپنے والا ہرے جب جنابِ ابباس اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے خسائن علیہ السلام کی زیادہ کی اسی طرح جب جنابِ علی دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جس طرح علی صحیح بن کر رسول کے ساتھ ساتھ رہے اسی طرح مالا ابباس بھی وہ سارے مظلوم کے ساتھ 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 رہے آہا جنابِ ابباس کو ذکر سنے آئے ہو تو سنتے جاؤ تکی ترے بابل روایت جائے کہتے ہیں اگر کوئی سخت سنوشنے میں ہو تو جنابِ ابباس کو بیٹی سہینہ کا حاصل دے کر دعا کر دعا کر دعا کر دنا ہوگی گربلا چلو گربلا چلو دیکھو دیکھو ابباس کوئی موقع مہرہ دیر میں ہے جب جنابِ ابباس میں دے پھاؤ کہ آگا کسی طرح سے بھی جن کی اجازت نہیں دیتے تو سر دیوار سے نکراتے ہیں آنکھوں میں آنسو روا ہے علیؑ کی شیر نے بخون بھی حد کر دی اتنے میں جنابِ سکینہ کی موتے کی آواز کھانو میں پڑی خائمہ کے پاس تشریف آئے اور کہا سکینہ کیا بات ہے کہا چچو کو خود پیاس لگی ہے آپ سے برداشت نہ ہوا ہاتھ پکڑ کر خائمہ حسین نے تشریف آئے آنکھوں سے آنسو روا ہے سر چھکا کر کھڑے ہو گئے خسین سمجھ گئے کہتے ہیں ابباس ابباس سکینہ کو زمان رشکانہ پڑھ لائے ہو علادہ کا بڑے کچھ کے زمان ریانے کی جاؤزت ملی جنابِ سکینہ نے سوکھا ہوا مسئی قرآہ کر دیا جنابِ ابباس جنابِ زینب کے فہمے میں تشریف آئے جنابِ زینب نے حسرت بری نظروں سے ابباس پر نظر ڈالی اور فرمایا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہا سان یہ زہرہ کس بات کا کہا ابباس ابباس ایک روز جن میں چھوٹی تھی بابا کی گود میں بیٹھی تھی ایک مرتبہ نہ جانے کسی ہوا چلی یہ میری چالہ روڑی باغ ہوا سے ہٹی تو بابا نے چھوٹ کر میرا بازو چوما میں نے دیکھا کہ بابا رو رہے ہیں میں بھی رونے لگی اور کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں تو بابا نے کہا یہ بات بتانے کی نہیں مگر میرے اس لار پر بابا نے کہا سینہ تمہارے ان بازوں میں ایک روز رشی بدے گی یہ بڑی حیران ہوئی تو یہ بابا نے کیا کہہ دیا کہ مجھے خدا میں عباس جیسے بھائی دیا عباس جب تم جوان ہو گئے تو میں نے سوچا جس کا عباس جیسے بھائی ہوں بھرا اس کے بازوں میں بھی کوئی اسی بھائی سکتا ہے ہاں مگر آج ہوجیں یقین ہو گیا ہے کہ سینہ کے بازوں میں اسی ضرور پرے گی جناب عباس جناب حسائل ان کے قائمے میں تشریف کا ہے آن کو سینہ سورہ مانگا ہے حسائل کا برگتام کر کھڑے ہوئے اور رو کر کہنے لگے عباس عباس سنتو میرے لشکر کے علمدار ہو کہاں آقا لشکر ہی نارا جس کا میرے علمدار تھا دیکھے پھر قدموں سے رہ گیا مولا حسائل نے بات بڑا کر بھائی کو سینے سے لگایا جناب عباس بھائی سے نکسک ہوئے اور بیدان میں تشریف لائے دشوروں کی قوج میں حل چل مچ گئی جناب عباس نے ماشر کو پانی سے بھرا اور دائیں بازوں پر ڈالا ازاداروں چاروں طرف سے ہملا ہوا کی قضال نے آپ کے دائیں بازوں پر کلوار سے مار کیا دائیں بازوں کٹ گیا ازاداروں مولا حسائل نے مصرک کو مائے بازوں میں سنبھالا کی قضال نے آپ کے مائے بازوں پر گھر پڑا رائی مائے بازوں کٹ گیا ازاداروں مولا حسائل نے مشرق کو دانتوں میں سنبھالا ایک شکیریں ایسا تھی مارا کہ مشرق سے سارا پانی لہ گیا جناب عباس دھوڑے پر سمال نہ سکے کہ آپ سکیریں دائیں آپ کے سر پر گھر دوارا آپ زمینے پر ملابت شریف نائے سنا دی آگا خبر لیجئے مولا حسین نے مولا عباس کا سر اپنے ظالم پر رکھا علام سے بھون سافت کیا مولا عباس نے کہا آگا آگا میرا لاشاہ میں مرانے کی جانا کیونکہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے کہ میں پانی غیبے در نہ پہنچا سکا مولا عباس جب جناب سکینہ نے علم کو کبھی تھے اور کبھی اُٹھا ہے جھکتے ہوئے دیکھا تو آپ کی آن سے ٹوٹ گئی جناب سکینہ نے جب کمان پچھے پانی کی انتظار میں پوزے لے کر کھڑے تھے ان سے فرمایا پچھو اب میں پانی نہیں آئے گا اور کہا چچا آپ لوٹ آئے میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی چچا آپ لوٹ آئے میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی لائلہ